ہر شخص سے جسے میں تھوڑا سا دیتے تقلق تھا میں درخواست کی کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ غلط فہدی ہے کہ یہ کام میں کرلوں گا لہذا آپ حضرات میں یہ دعا کریں کہ کسی صورت سے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاتی عطا فرمائے روحانی اس کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی خیال کسی ایک مختے پر مرفوض ہو جائے اور اس خیال میں ارادہ شامل ہو جائے اور ارادے میں استحکام پیدا ہو جائے تو قانون قضل کے تحت اس کا مظاہرہ ہونا امر یقینی بن جاتا ہے جب میں نے اندر یقینی درخواست پیش کی یا صلی اللہ مو چھوٹا ہے بات بڑی ہے حمد میں حمد بھی آپ نے دینی سراہی بھی آپ نے عطا فرمانی ہے دل چاہتا ہے کہ سیرت تیبہ کا ایک اہم پہلو موجزار اس کی تشریح کی جائے یہ تو سب جانتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ بھی سب لوگ کو کوئی علم ہے کہ پتھلوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ نہیں ایسا کس طرح ہو گیا اس لیے کہ یہ موجودہ دور جو صاحب کا دور کہلاتا ہے اس میں جب تک کوئی بات خجت اور دلیے کے ساتھ نہیں کی جائے لوگوں کے اضحان قبول نہیں کرتے مضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی محبت اور شفقت سے مجھ آجز کو دیکھا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تشم مبارک میں جو خوشی دیکھی جو انوار و تجدیات مشاہدہ کیے ہیں اس سے میرا انگان سراب ہو گیا اور میں مصرور و شادہ ہو کر بہت ہی خوشی کے ساتھ الٹے پیروں دربار سے پھر اس عالم ناسود میں آ گیا اور اس کے بعد سے مجھے پھر یقین ہو گیا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ مجھ سے کرا دیں گے لہذا اس کو کام کو کرنا چاہیے لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ جب بھی میں نے اس کام کا ارادہ کیا تو میرے اوپر ایک خوف ستاری رہا اور وہ میں نے جب غور کیا ہے یہ مجھے کس قسم کا خوف ہے کیا صورتحال ہے تو میں نے یہ نتیجہ مرتب کیا کہ اصل میں یہ ادب و احترام کا خوف ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ قلم سے کوئی ایسا لفظ لکھا جائے جس میں بے عدد بھی یہ وہ گستاخی تشائبہ خوخ اگر ایسا ہو گیا تو کتاب بکشنا تو الگ بہت ہے دین بھی گیا ایمان بھی گیا بہرحال یہ کشبہ کچھ چلتی رہی میں اپنے دوسروں سے دعائیں کرا دا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعفیق عطا فرمائی یہ مکہ مدینے کا سفر آسان ہو گیا وہاں جا کے بھی میں نے یہی دعا کی اور قصہ مقتصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ کتاب لکھی میں نے اوپر جو عنامات سے عدد تعالیٰ کی وہ بڑے عجیب ہیں آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی روحانی علاج تو روحانی علاج میں جتنے بھی عملیات ہیں یا نقش ہیں یا علاج ہیں وہ سب حضور اندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے لکھوائے ہوئے ہیں اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے میں صرف ایک منشی ہوں ایک کاتب ہوں اور تو یہ تھا کہ جب کوئی مریض آتا تھا تو حضور اندر بابا یا تو اسے کچھ پڑھنے کو بتا دیا کرتے تھے یا نقش لکھے دیا کرتے تھے تو کیونکہ وہ نقش میں ہی دیتا تھا مریض کو تو میں نے ایک کافی بنالی تھی تو جب وہ نقش لکھتے تھے مریض کو دیتے تھے تو وہ کافی میں سامنے کرتے تھا وہ اس پہ بھی نقل فرما دیا کرتے تھے تو اس طرح ایک کتاب بن گیا مجھے شوق ہوا میں نے یہ تاویز اور آداد کی کیا چیزیں ہیں تھوڑا سا میں نے پڑھا کتابیں لایا بزار سے بل بل کتابیں لے کے آیا پڑھا تو عجیب میرے اوپر حیرت ہوئی کہ اس کتابیں تو وہ کوئی تاویز نہیں ہر مرض کا جو علاجیں وہ کتاب میں نہیں ہیں تو ایک روز میں نے حضور خندر بابا سے عرض کیا کہ حضور یہ ہے جو اس میں تاویزات ہیں جو اس میں عملیات ہیں اس کتاب میں وہ کئی کسی کتاب میں تو ملتی نہیں نہ آپ کسی کتاب میں دیکھتے ہیں آپ کو اتنے سارے کی طرح یاد ہو گئے تو مسترائے اور مسترائے کے فرمایا کہ نہیں نہ مجھے یاد ہیں نہ آپ کو یہ کتاب میں اس لیے ملیں گے کہ میں کتاب سے لکھتا ہی نہیں تو میں نے عرض کیا حضور پر کیسے لکھتے ہیں آپ تو وہ کہا جب میرے پاس کوئی مریض آتا ہے اور میں تشخیص کرتا ہوں کہ اس کفلا مرض ہے تو میں نوے محفوظ پر دیکھتا ہوں کہ اس مرض کا علاج کیا ہے جو لوگوں میں دیکھنا ہوں وہ نقش لکھی مریض کو دے لیتا ہوں وہ آپ کو لکھے کافر میں تو اس طرح یہ کتاب روحانی علاج مرتب ہوئی ہے یعنی اس کتاب میں جتنے بھی امراض کا علاج ہے دراصل وہ لوہ محفوظ سے بڑا امراض منتقل ہوا اس کتاب کو میں نے تطریب دیا تطریب دینے کے بعد خیال آیا کہ اس کتاب کا انتصاب خلوم خواہدہ غریب نواز کی نام سے کرنا چاہیے پھر خیال آیا دھاپس صاحب کی نام سے کرنا چاہیے پھر خیال آیا نانت آج الدین ناک فوری کے نام سے کرنا چاہیے مطلب یہ کہ زین کسی ایک جگہ ٹھہرا نہیں تو اس سے میں عزیز ضج ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہے میرا زین ٹھہر تک نہیں ہے تو ایک روز مکرید کے بعد وانڈیونسیون میں بیٹھا ہو تھا کچھ لکھ رہا تھا رکھتے ہیں کتاب کا خیال آیا کہ اس کا چاہ نام رکھنا چاہیے تو بیٹھے بیٹھے ہو میں نے تکیہ کی پرسا لگ دیا جیسے سجدین آدمی جلا جاتا تھا خیال ایک ساری صور پا مجھے نیند آگئے سو گیا ہوئے آپ دیکھا کہ سیدنا حضور علیہ السلام کا دربار ہے اور میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں ساتھ آٹھ سال تھا یہ اچھی سال تھا اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے تمہیں دوروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بابر سے اپنے دعا ہوا گیا اور میں نے بلکل بچپنے کے انداز میں عرض کیا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کتاب رکھی جیسے بچے کوئی آرٹیس بنا دیتے ہیں یا کوئی لکھیر بنا دیتے ہیں کتاب پہ اور اپنے والدین کو دکھاتے ہیں تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کتاب کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے یہ روحانی راکھت اس طرح کرتے ہیں جیسے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب پر ہاتھ رکھا میری زبان سے الفاظ عطا ہوئے بحضور سرون کائنات اللہ علیہ وسلم انتساب بحضور سرون کائنات اللہ علیہ وسلم اور سون میری آکھل بھی وہ میں نے کاغذ پر لکھا ہوں بڑا خوش بہا ہوں لکھا اس لیے احسروں میں بھی بھول جاؤں تو دوسری دفعہ پہلی نباز روحانی راکھ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض براہ راست حاصل ہوا اقوام میں اور دوسری مرتبہ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خوشنوزی کا اظہار فرمایا انگ cannulation انگل راست عق machines حل نباز انگل راست حاصل انگل راست مرتبہ انگل راستان انگل راست ہے عقصہ